دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی بھی ویکتی کو جب پولیس ارسٹ کر لیتی ہے ارسٹ کرنے کے بعد میں جب اس ویکتی کو جیل بھیج گیا گیا ہے تو جیل جانے کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بار جو پولیس وینس ہوتی ہیں اس میں ان قیدیوں کو یا پھر ان لوگوں کو جنہیں پولیس نے ارسٹ کیا کہ جیل بھیجا تھا جو ابھی جیل میں ہے ان کو اکثر ایک پولیس وینس سے یا کوئی بسز جو ہوتی ہے ان سے لے کر آنا اور جانا چلتا رہتا ہے وہ کہاں لے کر جاتے ہیں کس طرح سے کوٹ میں پیشی ہوتی ہے کیا ان کی پیشی ہو رہی ہے وہاں پر اور پیشی ہو رہی ہے تو جیسے فلموں میں آپ ڈریس دیکھتے ہو وائٹ سی وہ کوئی بھی ڈریس میں ہوتا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پولیس ان کو کہاں لے کر جاتی ہے کوٹ میں پیشی کیسے ہوتی ہے کوٹ میں پیشی ہوئی تو کیا کیا آپ مجیسٹریٹ صاحب کے سامنے بول سکتے ہو کیا آپ نہیں بول سکتے ہو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ساغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فور ٹرو میرے نام ہے ورندہ ورما جیسے آپ سب بھی جانتے ہیں اسی طرح کی لیگل ایوینس کی ویڈیوز آپ کے لئے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں کانونی جان کر دوستو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی وقتی جو ارسٹ ہوا ارسٹ ہونے کے بعد میں مجیسٹریٹ صاحب نے اس کو جیل بھیج دیا اب وہ جیل تو چلا گیا ہمارے دیکھتا ہے آپ کو تین چار پانچ چھے میں نے کوئی انسان جیل کاٹ کے آیا سات سال پانچ سال کوئی انسان جیل میں ہے پر ایسا نہیں ہے کہ وہاں جیل کی کالیک کوٹ رہی ہے جس طرح دکھائی جاتی ہے فلموں میں اسی طرح سے اس کو ڈال دیا وہاں پڑا رہے گا سب کچھ وہ باہر نہیں نگل سکتا باہر کے دنیا نہیں دیکھ سکتا باہر کا سورج نہیں دیکھ سکتا ایسا ہوتا نہیں ہے ہر چودہ دن کی کسٹڈی جو ہوتی ہے اس میں لے کر آتے ہیں کسی بھی کوٹ میں جس مجیسٹریٹ صاحب نے ان کو بھیجا تھا جیل میں ان کے پاس لے کے آ جاتا ہے مطلب یہ نہیں کہ وہی مجیسٹریٹ صاحب رہیں گے وہاں پہ ان کا ٹرانسور بھی ہو سکتا ہے مجیسٹریٹ صاحب چینج ہو سکتے ہیں بڑھ جو اس پولیس ٹیشن جو پولیس ٹیشن جو وہ بنا ہے جس میں آپ کی ایف ایر کٹی اسی کے جو مجیسٹریٹ صاحب ہیں ان کے سامنے لے کر آیا جاتا ہے کیوں لے کر آیا جاتا ہے ان کو لانے کا ایکی ریزن ہوتا ہے کہ جس کو میں نے اندر بھیجا تھا کیا وہ صحیح سلامت ہے بیمار تو نہیں ہے مارپیٹ تو نہیں ہو رہی کئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس کے ہیومن رائٹس جو ہیں یا پھر جو مارا آرٹیکل نائنٹی آرٹیکل ٹونٹی ون جو بولتا ہے کہ کسی بھی انسان کو ایسے بھیڑ بکری کی طرح جانور کی طرح نہ رکھا جائے مارپیٹ نہ کی جائے میں یہ مانتا ہوں کہ جب بھی کسی ویقتی کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے تو جس نے بھی اس کے عدیکار ہے وہ شرنک کر جاتے ہیں بٹ ایسا نہیں کہ اس کے عدیکار بلکل ختم ہو جاتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ جیل میں آپ کو لے کے جائے گیا بہت مارپیٹ آپ کے سیحت کی گئی ڈیلی مارپیٹ ہو رہی ہے کھانا آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے کپڑے تک پہننے کو آپ کو نہیں مل رہے ہیں برتن آپ کے پاس ہے نہیں ایک جگہ بند کر دیا اس کو کھول نہیں رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے مطلب کسی بھی ویقتی کی آپ ایسی دینی حالت میں اس کو جیل میں نہیں رکھ سکتے ہیں جو کہ بھیڑ بکری کیا کی جانور سے بھی بتر ہو اس لئے ہر چودہ دن کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے آپ کی پیشی ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی سمسیہ ہے تو وہاں مجیسٹیٹ صاحب کو آپ بول سکتے ہو یا اپنے وکیل صاحب کو بولو گے تو وہ اپلیکیشن لگا دیں گے کسی کے پاس چشمہ نہیں ہے اس کو دکھنے پرابلم ہے چشمہ اللہ ہو جاتا ہے آپ کو میڈیسن چاہیے وہ اللہ ہو جاتی ہیں جیل کے اندر سے فون آپ کا بند کر دیا گیا یا کوئی پرابلم ہے تو وہ فون دوبارہ چالو ہو جاتا ہے آپ کو کپڑے چاہیے یا کوئی چپل میں پرابلم ہے ایسی ہی کئی طرح کی اپلیکیشن لگائی جاتی ہیں آپ کوئی انسان مان لو بیہار سے ہے کوئی انسان اڑیسا سے ہے اور وہ دلی کے جیل میں بند ہے تو اس کا کوئی بھی سگا سمبندی ملنے نہیں آرہے یا نہیں آپ آرہے پر اس کو کچھ پرابلم سو رہے ہیں میڈیسن کچھ بھی چاہیے تو وہاں جا کر مجسٹیٹ صاحب کے سامنے وہ گوھار بلکل لگا سکتا ہے اور میں ایک اور آپ کا عدیقار آپ کو بتائیتا ہوں کہ مان لیجئے آپ کو سرکاری وکیل سے پیروی نہیں کروانی ہے وکیل آپ کوئی کرنے ہی سکتے ہیں پریویٹ وکیل تو اپنی جو بیل ہے اس بیل کو خود بھی آپ مجسٹیٹ صاحب کے سامنے سنا سکتے ہیں کہ سر یہ میری بیل کے آدھار ہے مجھے بیل دی جائے یہ بھی آپ کا عدیقار ہے آپ کو حالکہ سی ایر پی سی میسج جلدی سے ڈھونڈنے سے ملے گا نہیں بٹ آپ اس پریکٹیکل پریکٹس کو بھی کر سکتے ہیں ہم جو لے کر آتے ہیں آپ کے لئے ویڈیوز ہم اسی پریکٹیکل گیان پر پریکٹیکل نولیج پر آدھاری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں جو پریکٹیکلی کورٹ میں چلتا ہے جو پریکٹیکلی چلتا ہے تھانے پولیسیا جیل میں ہم وہی آپ کو بتاتے ہیں اب ہوتا کیسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگی وائٹ ڈریس جو فلموں میں آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی ڈریس پینا کر لوگوں اندر رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ سجا بل گئی لوگوں کو نمبردار بنا دیا لوگ اندر ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے ابھی کیا ہوتا ہے کسی کو ارسٹ کیا ارسٹ کرنے والا جیل میں بھیج دیا جیل میں آپ گئے تو وہاں لائف کچھ ایسی نہیں لائف ہوتی کچھ آشرم ٹائپ کی مطلب کہ جہاں ٹائم سے اٹنا ٹائم سے سونا سب کچھ سنتولیتوے میں سنتولیتوے میں چلتا ہے اور سب ہی چیزیں جو چلتی ہیں order wise چلتی ہیں کہ کب آپ اٹھیں گے کیا آپ پہنیں گے ایسا نہیں ہے کہ جوتے آپ پہن رہے فیتے والے آپ کسی کا مردہ کرنا ہے جا کے اس فیتے سے آپ نے گلا گھوڑ دیا تو ایسا allow نہیں ہوتا جوتے والے جو فیتے والے جوتے ہوتے ہیں وہ allow نہیں ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو کی پیکڈ ہے بٹ وہ سٹیل ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ چیز allow نہیں ہوتی ہیں بہت ساری چیز جو allow نہیں کری گئی ہے جیل authority نے جیل manual الگ سے ہے اسے آپ پڑھیں گے تو جیل کو آپ سمجھ پائیں گے جب magistریٹس آپ کے سامنے پوچھتے ہیں تو باہر ہی کورٹ سے وہ لوگ ہتکڑی یا رسیو کھول دیتے ہیں کیوں کیونکہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ ایسے باندھ کر لانا کسی کو بھی یا ہتکڑی میں باندھ کر رکھنا بہت ہی notorious کوئی اپرادی ہے بہت ہی کوکھیاد اپرادی ہے بہت سارے مقدمیں ہیں danger ہے تو ایک بات الگ ہے پر ایسے ہی پولیس آپ کو ہتکڑی لگا کر باندھ کر ایسے کورٹ میں لے کر بلکل نہیں آئے گی دوستو کوئی بھی کسی طرح کے سوال ہیں یہ doubts ہیں آپ کے دل میں کسی بھی چیز کو لے کر آپ ہمیں comment box میں جا کر اپنے comment کریں سوال پوچھیں ہم آپ کو reply ضرور کریں گے اور کوئی personalی آپ advice لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دیئے گئے number پر whatsapp کریں ہم آپ کو اس کے reply ضرور کریں گے دوستو میں عمید کرتا ہوں آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل آکر ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی legal awareness کی ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آسکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستان نواد ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنیرانے کے لیے